شیعہ مسلمانوں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جو آپ شاید ہی جانتے ہوں گے نمبر 1 دوستو شیعہ مسلمان سنی مسلمانوں کے طرح پانچوں نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن یہ لوگ پانچوں وقت نمازیں نہیں پڑھتے یعنی کہ دوستو شیعہ مسلمان کچھ نمازوں کو آپس میں جوڑ کر دن میں تین وقت کے اندر نمازوں کو پورا کر لیتے ہیں نمبر 2 شیعہ مسلمانوں کا روزہ بھی الگ طریقے سے کھلتا ہے اور یہ لوگ ہمارے ساتھ روزہ نہیں کھلتے بلکہ ان کا روزہ سورج ڈوبنے کے بعد کھلتا ہے یعنی کہ سنی مسلمانوں کے روجے سے دس منٹ بعد شیعہ مسلمان روزہ کھلتے ہیں نمبر 3 شیعہوں کے بارے میں یہ افوائیکن کا قرآن سنی مسلمانوں کے قرآن سے الگ ہوتا ہے لیکن دوستو اصل میں ایسا نہیں ہے اور ہم سب مسلمانوں کا قرآن ایک جیسا ہی ہوتا ہے نمبر 4 شیعہ مسلمان ترابی کی نماز نہیں پڑھتے کیونکہ یہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ ترابی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنو نے شروع کی تھی جنہیں شیعہ اسلام میں خلیفہ نہیں مانا جاتا نمبر 5 شیعہوں کا کلمہ بھی باقی مسلمانوں سے الگ ہوتا ہے اور یہ لوگ اپنے کلمے میں حضرت علی رضی اللہ عنو کو بھی شریک کرتے ہیں ویسے دوستو آپ میں سے کون کون اپنے آپ کو شیعہ اور سنی ماننے سے پہلے ایک مسلمان مانتا ہے